بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ترکی میں فیمس سوپ بہت ہی مزیدار سا آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ضرور شائع کیجئے گا اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ضرور جائیے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سوپ بنانے کے لئے میں نے تقریباً تین لیٹر کے قریب پانی لیا اور ہاف کے جیس میں میں چکن شامل کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے چکن پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک اس میں شامل کیا یہ میرے پاس ہے بند گوبی یہ اس کے اوپر والے جو ہم اتار کے پھینکتے ہیں وہ والے پتے ہیں دھولی ہیں ساف سترے کر لیں اور توڑ کے ہاتھوں سے اس میں شامل کروں گے اس سے فلیور بہت اچھا ہے گا آپ جتنی بھی اس میں چیزیں شامل کریں گے پیچھے والا ڈنڈل وہ بھی دھولیا وہ بھی اس میں ڈال دیا لیسن ڈال دیا اور تھوڑے سی پیس گاجر کے جو پیاز کی چھلکیں ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی اگر آپ پیاز ویسے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو ان چیزوں سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اسے میں نے پریشر میں پکانا ہے پریشر میں پانچ منٹ اس کی سیٹی چلے گی اس کے بعد میں نے اسے دم والی آگ پر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پکنے کے لیے بہت اچھی سی یخنی تیار ہو چکی ہے یخنی کو میں نے ٹوٹل چھان لیا تھا اب اس میں میں نیوڈل شامل کر رہی نیوڈل حس پہ ضرورت آپ ڈال سکتے ہو میں تقریباً ہاف ایک پیکٹ ہوتا ہے ہاف اس سے نکال کے اس میں شامل کر دی پکنے کے لیے چھوڑ دیں ایک اور اچھی تیاری کر دیں جس سے آپ کو چینج ملنا ہے سوپ کا تو وہ کیا ہے یہ لیسن لیا میں نے ایک ٹیبل سپون اور ایک سے دو ٹیبل سپون فل بھر کے آپ نے آئل کا شامل کرنا ہے اور ہلکا سا اسے لیسن کو ہم نے پکانا ہے جلانا نہیں ہے اور اس میں سبزیاں ڈالیں گے سبزیاں حسب ضرورت جو آپ کو پسان دیں ایک چھوٹی شمنہ میں رچ لی کیوب میں کاٹ لی اور کیوب میں ہی گاجر میں نے لی چھوٹے سائز کی وہ کاٹ لی اور سبزیوں کو لیسن کے ساتھ آپ نے اچھا سا فلیور دینا ہے اسی سے ہی سوپ آپ کو ایک دم الگ سا ذائقہ ملے گا جیسے آپ موہ میں چمچ دالو گے سوپ کا بھر کے تو آپ کہو گے یہ تو بلکل ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا سوپ ہے بہت ہی مزے کا میں نے مہمانوں کے لیے یہ تیار کیا ہے تو انہیں بہت پسند آیا ہے آپ بھی بنائیے گا پارٹی میں یا ویسے آپ دعوت دے رہے ہیں تو ضرور یہ سوپ تیار کریں آج کل موسم بھی ایسا ہے تو ضرور تیاری اس کی رکھیں کہ یہ ہم نے سوپ تیار کرنا ہے دعوت میں میں نے اسے تین منٹ تقریباً چمچ چلا کے سبزی کو لیسن کے ساتھ اچھا سا فرائے کیا ہے لو فلم پہ کیا ہے اب اس میں کچھ سوس جائیں گے جو کہ ہوم میٹ سوس ہیں تمام جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیب سپون اس میں جائے گا سویا سوس ہارڈ چلی سوس ایک ٹیب سپون یہ دونوں چیزیں ہوم میٹ ہیں اگر آپ کس کا لنک چاہیے تو آپ کو لنک مل جائے گا ان کے ساتھ اس کو دوبارہ سے میں فرائے کر رہی ہوں اور خوشبو بہت مزی کیا رہی اس طرح سبزیوں کو پکانے سے اب سرکہ یہ بڑا چمچ جو ہوتا ہے نا یہ وہ والا چمچ ہے جسے ہم کوکنگ کرتے ہیں وہ فل بھر کے میں نے سرکہ ڈال دیا آپ اپنی مرضی سے سرکہ کم زیادہ کر سکتے ہو اینڈ پہ بھی سرکہ جاتا ہے تھوڑا سا اسے ایک منٹ کے لیے میں نے پکایا ہے تو اب یہ تیار ہے اور اس میں چکن شامل کریں گے چکن جو ساتھ ہے نا بونز کے ساتھ وہ بھی میں نے اتار لیا اور آدھا کا میرے پاس الگ تھا تو وہ بھی میں نے اس میں وائل کر کے نا ذرا تھوڑا جڑ گیا جیسے جیسے یہ پکے گا تو یہ کھلتا جائے گا چکن پہلے ہاف کے جی چکن تھا ہڈیس میں ڈالا تھا تقریبا ایک پاو سے زیادہ اب یہ میرے پاس چکن ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہو جو میں نے اس میں سپیکٹی شامل کی تھی وہ ابھی کچھی ہے ہم نے فوراں اب وہ جو چیزیں تیار کی اس میں شامل کرنی ہے سپیکٹی پکے گیے نا تو مزید اور مزیدار سا یہ سوپ بنے گا جو میں نے اس میں سپیکٹی ڈالی تھی نا وہ جیسے ڈال ہوتی نا گلتی ابھی تھوڑی سی پسر ہے یہ جیسے میں یہ چمسے اپھا رہی ہے نا ذرا اور لچک آئے تو سب جو یہ تیار ہے اس طرح کیا ہونے چاہئے ایک جیسے اوبال آتا ہے اس میں اور مزید ابھی بھی یہ پکنا بھی نہیں شروع ہوا یہ ہیٹ میں یہ سپیکٹی تیار ہو گئی تو جو اس کا ہوگا نا سوپ کا گاڑا پن یہ جو ہم نے سپیکٹی اس میں شامل کی ہے نا یہ اسی سے ہی گاڑا ہوگا کچھ تھوڑا سا کون فلور ڈالنا پڑے گا زیادہ نہیں اور ڈیریکٹ ہی آپ نے اس طرح سپیکٹی شامل کرنی اس میں یہ جو ویجیٹیبل تھی نا جیسے میں نے اسے چولے سے اتارا تو یہ جو بندوں بھی تھی اس میں سامینے چامل سے چلا کے موکس کر لیں اب میں اسے دوبارہ ڈھک دوں گی ایک ہوا لانے پہ اس میں وہ ڈالی گے کون فلور تو اس میں گاڑا پان آج لے گا تو جتنا ہمیں چاہیے تو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے کون فلور لیا تقریبا 5 سے 6 گسکون تھوڑا سا ڈالتی ہوں اور دیکھنے ہوں کہ ہمیں کتنا گاڑا پان چاہیے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو کام زیادہ یہ آپ کی مرضی ابھی جیسے اس کو آج لائے گا تو تب پتہ چلتے ہیں کہ اس میں گاڑا پان کتلا تھوڑا سا ہے کہ اس میں جتنا میں نے پائن ٹی بل سپون بھی ہے کون فلور وہ سارا میں نے اس میں شامل باقی آپ کی مرضی کہ آپ نے کتنا کنی اب اس میں انڈے کی باری ہے انڈا جو ہے نا آپ نے تب ہم نے اس میں ڈالنا جب یہ پکنا شروع ہو اس سے پہلے ہم نے نہیں ڈالنا اگر ڈالیں گے ایسی دو جو انڈے کی مہ کہنا وہ آپ کو ملے گی کہ یہ تو انڈے کی ہمتاری ہے کچھ اس طرح جو ہم کہتے ہیں اپنے کبھان میں آتی ہیں انڈے میں میں ایک ٹی بل سپون پانی شامل کر رہی ہوں اسے یہ ہوگا کہ انڈے ایک دم پھونتا ہے اور تاہیرہ پھر انڈا ایک لپی سا اس کا جو تیکچر ہے وہ نظر آتا ہے یہ انڈا میں نے لے لیا اور یہ ہلکی جو پتلی سی ہوتی ہے نا لائن آتنی سا کر لیں اور سارا یوں پر کے جانے ایک دم ڈالیں گے نا موٹی لائن جیسی ایک دم ڈال دیا تو وہ ذرا چمچ میں بھی آتی ہو اچھا نہیں لگتا تو یہ آت رہی گئے اب یہ سیٹ ہو گیا اب ہم نے چمچ لانے اب یہ تیار ہے اس کو ڈھک دیں گے پہلے میں اس میں بلائک پیپرڈ میں آپ سکیری سمیں ڈالتی آخر یہ آخر میں اس کا بہت مزہ آتا ہے اور اس کی جو خوشنو نا فریش کی وہ زیادہ ہم کی اچھا لگتے سے سو یہ چونہ میں بنتا رہی بس یہ خود اپنی ہیٹ میں پک رہے بس یہ جو میں اس فعل کر رہی برطن یہ ہانڈی کی طرح جیسے ماربل نہیں بنا ہمیں ہمیں ہنڈی ماربل ہنڈی ہنڈی میں پکتا ہے تو وہ ہوتا ہے اس طرح ماربل اس میں ایک اور خاص چیز جاتی ہے وہ ہے تیل کا تیل جو ہمیں اکثر ڈالتی یہ ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں خوشبو ملے گی جو ہمیں ریسٹورن میں آتی ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب یہ زیادہ سوپ ہے اگر اسے کام ہے تو آپ تقریبا پانچ سے چھے ٹی پانچ سے چھے ڈالیں گے تیل کا تیل یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں چمچ اب سو باند ہے سب پچ ہے لیکن یہ پک رہے ہیں یہ ہانڈی سمجھ اور اچھا برطن اور اس میں جلدی چیز پکتی جلدی گلتی ایک سٹیم جو باہر نہیں نکلتی تو وہی برطن اچھا ہوتے تو اب یہ تہار ہے تو ڈی شورٹ کرتی اگر ویڈیو چھے لگے تو پلیز لائک کر دیا کریں فیس بک پر لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو پلیز چاہتے جاتے فالو کر لیں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ